اسلام علیکم میں حق کا اور کوکن کانسلیٹ فانڈیشن کا شکر گزار ہوں کہ ہم نے مجھ سے آج پھر موقع دیا اصل میں کل جب میں نے اکراؤڈ دیکھا تھا تو مجھے ایسا دل رہا تھا کہ میں آتا کام کر کے جا رہا ہوں صرف پھادرز کو گائی کر دیا آج مجھے سا رہا ہے کہ ہاتھ نے مجھے دوسرا موقع دیا اور جو مدرز کا ہاتھ تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے میں اپنے ٹاپک پہ آج ہم نے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے بچوں کی پانلے میں ہم تہاں پر مسٹیک کردے ہیں ہم ہمیں شاید کسی بھی پیرنٹس کو ہم پوچھتے ہیں یا کوئی بھی پیرنٹس پیرنٹنگ کے کالسیلر کے پاس جاتا ہے چاہے ہوں پیرنٹس ہوں یا میری بچے میری نہیں مانتا ہے آپ یقین مانیے ماں وہ ہے جس کا بچے میں ماننا ہی چاہیے اگر وہ بچہ اس کی مانتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اس کی ماں ہے اب آپ گلوں گے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ اس دنیا کو دیکھنے سے پہلے اپنی ماں کو وہ دیکھ کر اپنی ماں کے ساتھ کہیں مہنوں تک اس کی سانس کے ساتھ سانس کے ساتھ اس کی ساتھ چلتی ہے اور اس کی دھڑکن کے ساتھ اس کی دھڑکن چلتی ہے In fact ماں اور بچہ ایک ہوتے ہیں ایک عرصے کے بعد وہ اپنی آئیڈنٹیٹی الگ کر گیا اب اگر ماں ہی یہ کہے کہ میرے بچے میرے نہیں سنتے تو پھر کانسیلر کچھ نہیں کر گیا کانسیلر کے پاس ماں آتے اور پیسے ہیں کہ آپ درہا اس کو سمجھا ہونا آپ یقین مانیے کانسیلر سے اچھا اس کو اس کی ماں سمجھا سکتی ہے ٹیچر سے اچھا اس کو اس کی ماں سمجھا سکتی ہے تو ہم ٹیچر کے پاس جاتے ہیں اور اپنے بچے کی شکایت کرتے ہیں آپ یقین مانیے اگر آپ کی شکایت آپ کے گھر سے مائکے سے اگر کوئی آیا ہے اور اگر آپ کی شہر میں آپ کی شکایت ان مائکے سے آنے والوں کو ذرا سے بھی صرف اتنا ہی کہا نہیں میں نہیں سنتی ہو ایسا فیل ہوتا ہے فیل ہوتا ہے یا نہیں بہت فیل ہوتا ہے کہ یہ شکایت میرے ماں سے کیوں کر رہی ہے یہ شکایت میرے والی سے کیوں کر رہی ہے لوگی کہنا ہے مجھ سے پہنچ یہ فیلنگ آتی دل میں جب ہم جس بچے کے ماں ہے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ان کو کچھ کہنا تھا تو مجھے کہتے ہیں میرے باپ کو کیوں کہا تو کیا ہمارے بچہ جو ہم نے نوینہ اس کو سپیٹ میں سمالا ہے پوک میں سمالا ہے جب وہ اس کی بلائی جب ہم اس کے تیچر کے پاس کرتے ہیں تو کیا اس کو بلائی جاتا اس کے دل میں یہ بات نہیں آرہی کہ مبی کو یہی بولنا تھا تو مجھے بول دیں اببہ کو یہی بولنا تھا تو مجھے بول دیں میرے آج آپ سب سے بڑے کانسیلر اپنے بچوں کے ماغاں ہیں پیرنٹنگ کیا ہے پیرنٹنگ کا لازم آنی یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پربریش میں آنے والی دشواریوں کو کیسے حل کریں پس پیرنٹنگ کا مطلب یہ کیا مشکلات ہے اور اس کا حل کیا ہے پیرنٹنگ میں ہم آج بتائیں گے ہم کو پیرنٹنگ کی لئے کیا کی ضرورت ہے ہمارا بچوں کے ساتھ میں کومنیکیشن کیسے ہونا چاہیے ہم کو ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے دیکھیں آپ آئے ہو پیرنٹنگ میں آپ آئے ہو یہ بات کو سننے کے لئے کہ بچے ہماری نہیں سنتی تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ بچے کو ایسا وہ کرنا مگر میں بچوں کی اس میں مستیک دم سمجھتا ہوں اور ماباب کی مستیک دم سمجھتا ہوں کیوں دم سمجھتا ہوں بچوں کے سامیڈکیشن جس کو بولتے ہیں یا رفت جس کو بولتے ہیں وہ رفت جو ہے وہ ایسے جس میں بیچ میں ہے کہ پیرنٹس لینگویج چانتا ہے اور بچہ لینگویج نہیں جانتا اب یہ ہمارے دھر میں کوئی مہمان آیا ساؤت کا اس کی لینگویج ہم کو نہیں آ رہی اور ہماری لینگویج اس کو نہیں آ رہی رب ہے ہم اسے کہے آئیے آئیے تشریف ڈائیے کبھی اس کی سمجھ میں آیا بیٹھئے یہاں پر تشریف ڈائیے اس کو سمجھ بھی نہیں آئیں گا ہاتھ میں تو میرے کچھ نیتیا رکھنے کو کاغب تو یہ کامیونکیشن ہو نہیں پا رہا ہے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے صرف اس لیے کہ جو زبان آپ بول رہے ہو وہ زبان سامنے والے کو نیاست اسی طریقے سے آپ چاہے جو زبان بولتے ہو وہ تو بولتے ہو ہندی بولتے ہو انگلیش بولتے ہو وہ دھر میں کچھ بھی بولتے ہو مگر جو زبان آپ بول رہے ہو وہ آپ کا بچھا پوری طریقے سے نہیں سمجھتا آپ اسے کہیں کہ آپ باتتمیزی کر رہے ہو کرتے ہیں باتتمیزی کس کو بولتے نہیں مانتے ایک سیریر آتی ہے آج کل سیریر چلیے ہیں سیریر کا میں حوالہ اور موی کا حوالہ بہت عام گور پر دیتا رہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے کمیونٹی میں آج کل ٹی وی کا سلسلہ جو ہے بہت پامان ہو گیا ہے ماں کو کچھر میں کام کرنے کا بچہ بہت پریشان کرتا ہے اس کو لے کے آئے کچھ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا دیا اور ٹی وی جالو کرنے آ رہا ہے تھوڑا اچھا پروگرام ہوگا تو خود بھی بڑھیا دیا تو ٹی وی میڈیا جو میں آگے چلوں گا ایک بہن اور بائی کی چھوٹی بہن اور چھوٹا بچہ ہے اس کی سٹوری چاہ بھی ہے اور اس میں پنجاب کے رہنے آجے ہو لوگ ہیں اور اس میں وہ بچہ جو ہے بچی جو ہے کوئی بھی بہت دوتے تو ہر گھر پریشان بی جی شرارت کا مطلب کیا ہوگا ہے سی یہ مثال میں اس لئے دے رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہے کہ وہ بچے کو شرارت کا مطلب نہیں مانوں آپ ڈاٹھتے ہو آپ چیز دے ہو آپ چلاتے ہو آپ اس کے بڑا الفاظ کا استعمال کرتے ہو مگر وہ الفاظ اس کو نہیں مان اور اسی لئے آپ نے جو بولا وہ اس کو سر پڑ سکے تو کومیونکیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے اگر کومیونکیشن آپ برابر سے کر سکتے ہیں تو بہت آسان بات ہے اب کومیونکیشن آپ پیشے کرو کہ زبان اس کو نہیں سمجھتی تو یونیورسل زبان یونیورسل زبان کونسی ہے سائنگیشن anybody سائنگیشن اسیاری کی زبان مہین اکتر سے بیچ میں کبھی ایک جو بولا کرتے تھے بلے دو دوست چائنا میں چلے اور وہاں ان کو بہت دور سے بھوک لگی چائنیس لوگ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور یہ چائنیس لوگ کی زبان نہیں سمجھتے تھے ہوتل میں جا کے بیجھیں اور سوچا کے چلی آپ کو کچھ کہیں گے کہ وہ کھانے کے لیے لو کرتے ہیں میں نے دیکھا میں نے بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ایک نے کہا کہ یار اسیاری کی زبان انٹرنیشنل زبان ہوتی ہے چلو ہم کچھ کہیں گے کنو نے کھا لے کر آ اس کی ویٹر کی سمجھ میں آیا کہ بھی کچھ کھانے کے لیے مگایا کر کے اس کو ویٹر کو جو وہاں اچھا سمجھ میں آیا وہ دیکھتا آیا دیکھیں اشارے سے جس کو نہیں زبان آتی تھی اس نے کچھ کہا اور اشارے سے جس کو زبان نہیں آتی تھی اس نے سمجھا کہ زبان سمجھے کے بعد اس نے کچھ لا کے کھانے کو دے دیا اور پھر لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد پانیوں نے کی گے شیر ہونے کے بعد دونوں آپس میں بلنے لگے وہ بلے مرگی تھی مرگی تو دوسرا دوسرا بلانے باتا وہ نہیں مرگی تو بلے نہیں باتا تھوڑی دن کے بعد بلنوں نے تاہی کیا کہ آؤ ویٹر کوئی بلاتے اور پوچھتے کہ بھر تم نے ہم کو کیا چلایا کریں تو ویٹر کو بلائیا پھر رچھائے سے پلا بلہ بی جو ہم نے کھائے پاک 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 دوسرا دوس نے بولا ویجو ہم نے کھائے وہ قواک پاک 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 بھر دکھ بہتر نے بولانے بہتر بہر 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 بے نو مو مو کر بہر 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 کہ اتنی ساری باتیں اشارے سے ہوگئے اشارے سے بھی کہتے ہیں کہ آنکھ کتابوں میں آتا ہے کہ آنکھ ایسی چیز ہے آنکھ ایسی چیز ہے کہ اگر جنگر میں آپ جا رہے ہیں اور شیر سامنے آنکھے کڑا ہو گیا تو آپ ایک نظر سے شیر کو دیکھئے تھوڑی دیر شیر در کر آپ سے واپس جائیں گا انسان کی آنکھ میں وہ ڈر ہے اور آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاؤ بچہ شرار کرتا ہے تو ماں دیکھیں گے اتنی بڑی آنکھ نکل کے دیکھیں گے آپ کا بچہ آنکھ کے تریب آئے گا اگر شیر نکل کے جا سکتا ہے تو کیا ماں کی آنکھ دیکھ کر وہ جو بچہ ڈریں گا تو ماں کی تریب میں جائے گا نہیں جا سکتا ماں یا بچوں کو اپنے تریب میں رکھنا بہت اہم بچہ روتا ہے اب کیا دوست کو پوچھنے سکتے ہیں کبھی تبھی ایسا ہوتا ہے بچہ باہر سے آتا ہے اور روتا ہے بچہ جب باہر سے آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے کیا ہو گیا بیٹا کیوں روتا ہے ایسا کبھی پوچھتی ہے اور کوتا ہے نہیں 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 تماما شاہا لگا کیا وہ اچھی ماں ہے مگر ماں بھی سمجھے چکے یہ اور ایک مثال جو تمہیں ایک بچہ آیا دروازوں میں آکھے کھڑا ہے اور کچھر میں اس کے سفید اسکول کے کپڑے لگ پتے ہیں آپ کا رییکشن کیا ہوگا ماں کا رییکشن کیا ہوگا جو بچے آئے ہیں اور وہ معلوم ہے کہ ایک پار کپڑے خراب ہو گئے تو ماں نے کیا کیا کرتے ہیں سٹاک کر کے پہلے کپڑے کیوں خراب کر جائے آپ نے ایک ایڈوٹرزمنٹ دیکھا وہ بچہ کچھر میں لطپت ہوگے آتا اور ماں اس کو پوچھتی ہے پھر اس کو معلوم پڑتا ہے کہ بھئی ایک نیک کام کر کے بچہ آیا جس میں اس کے کپڑے خراب ہو بچہ جو کہتے ہیں کیوں اور جو ماں ہی اس کو پریسمنٹ دیرہی ہے یا دعفہ مانتی ہے یا کچھ اس کو ڈاٹھتی ہے کیا وجہ اس کو ڈاٹھ نہیں کیوں کہ اب یہ کپڑا کھون دھوئینا سوال اس کے سامنے یہ نہیں کہ کچھر کیوں لگا گیا ہے سوال اس کے سامنے یہ کہ کپڑا کھون دھوئینا بکرین دلائیں تیرا باپ دھوئینا بولتی نہیں ہے مگر ذہن میں یہ بات ہتی ہے بہت ہی مجھے ہی بھنا پڑے گا مجھے ہی بھنا پڑے گا بہت ہی بھنا پڑے گا تو پلیس بچے نے اگر کپڑا چاہت کیا تو ہم کو دھونا ہے ہم نے دیکھایا کہ ایسے کپلز ہیں کہ ہزمین بولتا ہے کہ ہم لوگ دونوں کام سب شیئر کرتے کرتے ہیں سمجھے گا تو تم کھانا تم پکار دے ہو تو بل اس میں کیا ہو گیا میری بیوی کبھی جو میں اس میں حرف کرتی ہے میں بھی تو اس کو کپڑے دھونے میں حرف کرتا ہوں تو آج کل میوچوال اگرسٹیننگ میں کام چل رہا ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کپڑے خراب ہو گئے آیا بھی بچہ تو آپ کو اکیلے بڑھا بڑھیں گا بیٹوین دلائم اس کا بات بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ کمیونکیشن ہم ہمارے بچوں سے کمیونکیٹ کیسا کریں گے لینگویج نہیں ہونے کے بعد لینگویج اس کو نہیں آتی ہے اور ہم کو لینگویج آتی ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ کم سے کم الفاظ کو استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اشارتن بات کریں میں ہم جب ایک تو چھوٹا بچہ بکتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں چوب بیٹیا بیٹا چوب بیٹیا بیٹا چوب بیٹیا نہیں چوب بیٹیا کیونکہ وہ نہیں سمجھتا ہے اور وہ اب یہ بات ہمیشہ یاد لکھیں ایک complaint اور نہیں تھی ہے کہ میرا بچہ میری نہیں سنتا میرا بچہ میری نہیں سنتا آج اس لیکچر میں آپ بلکل ایک بولٹ لیٹر میں دیکھے جائیے کہ آپ کا بچہ آپ کی نہیں سنیں گا جو آپ اسے کہو گے مگر آپ کا بچہ ہو بہو وہ کریں گا جو آپ کرو گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں جیشہ آپ کرو گے جیشہ وہ کریں گے آپ چھوٹی بچیوں کو دیکھیں جو بیٹی ہے تو ممی کچن میں کیسا کرتے ہیں وہ ایسا کریں گے کھلوں نے لیں گے وہ پکانے لگیں گے وہ کریں گے چلو یہ چلو یہ چلو یہ چلو یہ چلو یہ تو جیسا آپ کرتے ہو تو وہ ایسا آپ کا بچہ کریں گا مگر جیسا آپ کہتے ہو وہ ایسا نہیں آپ کو کہ سج بولنا چاہیے سج بولنا چاہیے سج بولنا چاہیے اور اگر آپ چھوٹ بولتے ہو آپ کا بچہ بھی چھوٹ بولیں سج بول بیٹا سج بول اور بوا کا فون آیا پوپکی کا فون آیا بچی سوچتی ہے بچہ سوچتا ہے مجھے تو سج بولنے بولتا ہے اور خود تو چھوٹ بولتا ہے یہ سوال اس کے سامنے آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سج بولے تو ہم کو چاہیے کہ ہم سج بولیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے بچے کو بولنے چلو ہوسو کر کے آجو تم بھی ساتھ میں کھڑے ہو جائیں ایک دو مرتبہ نئے بھی آیا تب بھی آپ نماز پڑھیں وہ تھوڑی دیر میں اس کو تھوڑی دنوں میں کچھ مہنوں میں اس کو بھی عادت ہو جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ میں نماز پڑھیں مگر نماز کا وقت ہو گیا آپ کھانا پکا رہے ہو آپ کئی جا رہے ہو کچھ برینٹ کی ادھر جا رہے ہو یا کئی بردار میں جا رہے ہو اور آپ بچوں کو بڑھوکے تو نماز پڑھ کے تیارے میں آجوں کرتے تو نہیں ہو پسیبل نہیں اس لئے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہو اور بچے سے نماز پڑھ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک صحاب آئے اور کہا کہ میرا بچہ شکر بہت کھاتا ہے مِتھا بہت کھاتا ہے ذرا آپ اسے کچھ تاقید کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کچھ روز کے بعد آئیے بچے کے سر پہ آت کرو اور اسے کہا کہ ایک ہمتے کے پر کے بعد آئیے یا دس دن کے بعد آئیے سب کچھ وفا جیئے اور اسے دن کے بعد آئیے ایک وقتے کے بعد جب وہ شخص اپنے بچے کو دوبارہ لے کر آیا تو اس نے یاد دلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت میں کچھ روز پہ لیا ہے اور یہ بچہ جو ہے میٹھا کھا رہا ہے خاندہ تو اس کو میں نے آپ سے چاہت ہے کہ آپ کچھ اس کو جزائے دیں گے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بچہ بیٹھا میٹھا توڑا کھا منا ہو صحابی جو ہے وہ توڑے سے وہ ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جو آپ نے کہی یہ دس روز پہلے بھی آپ کہہ سکتے تھے دس روز پہلے بھی آپ کہہ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بلکل صحیح ہے کہ دس روز پہلے بھی میں آپ سے بچے سے کہہ سکتا تھا مگر میں میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ دس روز پہلے یا ایک وفہ پہلے میں بھی میٹھا چھوک سے کھا تھا اگر مجھ یہ کوئی بات کسی کو پہنا ہے تو اس کو پہلے مجھ کو عمل کرنا چاہیے اس پر اور پھر اس کو تاکیت کرنا چاہیے تاکی میری بات میں اثر ہو اپنی نسال ہے کہ بچہ جو کیچر میں آیا کیچر کپڑے لگا کر آیا اور باہر آکے کھڑا ہوگئے تو نہ بچے کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بچے سے پہلے یہ پوچھا جائے کہ بچہ بیٹا کیا ہوگیا کیوں کپڑے کھڑا ہوگئے تمہیں کہیں پہل میں لگا تو نہیں ہاتھ میں لگا تو نہیں آپ فکر سے اس کو چیک کریں بچے کو اچھا لگیں اور بچہ آپ کو پوری کہانی سنائیں شرط یہ ہے کہ آپ سننے کے موڑ میں رہنا چاہیے سننے کے موڑ میں مطلب کیا ہے کہ واقعہ میں فکر ہوں ہونا چاہیے یہاں پر آپ کی فیلنگ جنون ہونا چاہیے آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے یہاں پر آپ کی فیلنگ جنون ہونا چاہیے فیلنگ جنون ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسا ہو گیا اوہ ایک پتے کا بچہ بھیگا ہوا تھا اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو سپھانے کے لئے ہاں تو تو کیا ہو تارے پتے کا بچہ بھیگے ہو گیا تو تیرے کو پیچھے چڑے ہی آنے کا نہیں ڈونٹ ڈسٹرپ بھرہا بھی بچے کو ڈسٹرپ مت پرو پوائیٹلی سنو اس کو اٹینٹیویلی سنو اور اس کو ایسا لگے کہ میری ماں جو ہے میری پوری کہانی سنتی ہے آپ کو پوری کہانی سنائیں ایک بات سامنے آئے کہ اگر کوئی ماں یا باپ رات میں اٹھتا ہے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کے جسم پر چادر نہیں ہے تھنڈی لگ رہی ہے اور چادر نہیں ہے صرف وہ چادر سیدھے سے ڈاٹی ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں کچھ انہام دے گا کتنا بڑا کام ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فکر اولاد کے بارے میں آپ کی فکر اگر آپ فکر کرتے ہو اولاد کے بارے میں تو وہ آپ کو اتنا سواب بڑے گا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں آج ایسے ایسے رکھ دیا اولاد اللہ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں بچھے کو پانے پوسنے کی ذمہ داری سارا رسک ساری محنت ماں اگر ماں اتنی محنت کرتی ہے تو ایسے انڈیویجول کے قدم کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی چیز سوڑا کہانی سننے سے پہلے بہت سارے سوال کرنا اس کو کچھ بھی نام دینا بلیم کرنا کوئی ایسے ہی ہے دیکھتا نہیں ہے آگے دیکھ کے چلتا نہیں تو روز گر کے آتا ہے یا اس کو ایڈوائز دینا اس کی کہانی سننے سے پہلے یہ صحیح ہے اب بتا ہے کوئی خیلونا سے وہ کھیڑ رہا ہے اس کا خیلونا توڑ گیا بچہ اگر کوئی خیلن سے کھیڑ رہا ہے اور اس کا خیلونا توڑ گیا تو کیا ایک ٹھن ہونے چکھی یا کیا ایک ٹھن ٹڑھنا چکھی بچہ سمجھدار ہے اس کا کلونار توڑ گیا آپ اس کو نہ کچھ بولتے ہوئے آج آپ کو بیٹھیں گے بنائیں گے آپ کو اس کو ڈرائیور وغیرہ لی دیجئے اس کو کرنے لیں گے کوکو نہیں بولیں گا ہم یہ میں بنا ساؤں کریں گے اور وہ بنانے لگے اور اس کو پیر ہونا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اچھا کلونار توڑا تھی آئندہ وہ اس کی قدر کریں گا اور کوشش کریں گا کہ اس کے ہاتھ سے وہ نہیں دوڑ دیکھو بچہ جو ہے ہمیشہ انسان کا بچہ ہے تو کلونار ہاتھ میں دیں گا پہلا اس کو ادھر وغیر دیکھیں گا اس کو سویں گا اس کو کاٹیں گا اور جب دیکھیں گا کہ اس کے ساتھ میں میں کچھ نہیں کر سکتا کر کے اس کو پٹھیں گا کہ اس کے اندر کچھ ہے کیا یہ انسانی فطرت ہے اس کو کلونار تیور دے کا وہ نہیں ہے یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ کیا ہے اس میں کوئی باس آتی ہے یہ کوئی تھانی کی چیز ہے اگر یہ کچھ ایسی چیز نہیں تو کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے کو سوال حاصل کرنے کے لئے اس کا جواب حاصل کرنے کے لئے وہ پٹکتا ہے اور جیسے اس نے پٹک دیا وہ اسے اوپر سے سوپریم سے کچھ نہ کچھ ایک اس پیٹ نڑاتا ہے ایسے بچے وہ آپ کو information دے رہا ہے بیٹا یہ بال ہے یہ کھلنے کی چیز ہے اس نے پٹک دیا آپ کو بتانے کے یہ بال ہے یہ کھلنے کی چیز ہے اس کو ایسا کیا 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 سکتے اس کو بان کر سکتے یہ سب آپ information دے رہے ہیں آپ اس سے ناراض نہیں ہے اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اس کو information دے رہے ہیں ایک بار دے دیا اپنے دو بار دے دیا تین بار دے دیا اس کی سمجھ میں بات دیں گے پھر وہ ایسا کام نئی کریں گے بچے کو بہت بڑی لمبا لیکشہ کسی بار میں ایسا نہیں کرنے کا ایسا نیچے نہیں جانے کا وہ چاچی آئیں گے تو سامنے ایسا بیٹھنے کا چاچا آئیں گے تو ایسا کرنے کا بچہ جب چھوٹا ہے تو سنتا ہے تو سوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور آپ گلے ابھی آپ چاچے آنے والے ہاں معلوم ہے امی پلیس کیا پلیس لیکچر میں شروع کریں کیا انہیں پلیس آمین لیکچر میں شروع کریں کیونکہ بچے کو آپ نے پہلے سے لیکچر دینا یہ کیا ہے اب یہ کیا مانی ہے اس کے چاچات ہے میں آپ کو اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کر میں نے لین کیا ہمارے ابو سے ہم لوگ دنیا آئیتا ہمشتے دی کہ بہت ڈرتے کر کے ہم ڈرتے نہیں تھے ہم بہت ڈرت کرتے تھے اور یکیم مانیے ہنڈرے پرسنڈ کریڈٹ ہم ہم ہمارے مومی کو دیتے ہیں ہم ہمارے والید کی جو ڈرت کرتے تھے کہ ہم ہم عنڈرے پرسنڈ کریڈر ہم ہمارے bad씩 kort لکھے کیوں؟ کیونکہ امی ایک دنے میں جانتے ہیں آپ آ رہے ہیں تو سب ہاتھ پر رکھا آپ آ رہے ہیں ایسے جیسے ہمارے گلوں کو اگلیش رہا نہیں ہلا ہے everything was clean سب ساری چیز ہے سب جگہ پہ سب کو پڑھائے کرنے کو بیٹھوں آپ آ رہے ہیں تو یہ ماں کا پرد ہے کہ وہ بچے کے دل میں باپ کی عصد کو پڑھا ہے ایسے باپ کا پرد ہے کہ وہ بچے کے دل میں ماں کی عصد کو پڑھا ہے جب ماں اور باپ اور بچے کی بات آئیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں کوئی شاید کوئی ایسی رڑکی ہوگی جو اپنے والد سے زیادہ باپ سے زیادہ کسی سے محبت کر دیو اپنے شوہر سے بھی اپنے باپ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتے ہمارے برادری میں یا سمجھو آدمی لوگوں میں یہ عادت ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ چھےر کھانی کرنے کے لیے ہاں تیرے اببہ آپ یہ آئے بہت دوسرا آتا ہے کہ کھانے کو آئے گا ان کے دھر میں بہت ہے کھانے کو چاہے وہ دنیا کا سب سے برا آدمی ہو چاہے وہ دنیا کا سب سے برا آدمی ہو آپ اپنی بیوی کے سامنے اس کے والد کے بارے میں ایک بھی غلط بات مت بولیے آپ یقین مانیے سال پر اگر آپ ایسا کرو گے ایک سال کے بعد میں اس کے اندر آپ چینجز دیں مت کہیے کچھ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنے باپ کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی یقین مانیے وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے مگر سکر بھی اپنے باپ سے تھوڑا زیادہ محبت کرتی یہاں میں بولنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی بچی اس کے باپ کا گھر چھوڑ کر گئی ہے تو اس میں اس کے باپ کی سب سے بڑی مسٹیک اس کے ماں کی نہیں اس کے باپ کی سب سے بڑی مسٹیک کیا گھر بڑ ہو گئی اس کے باپ سے کہ وہ اس کا ادھر چھوڑ کرتی ہے بہت ضروری باپ جو ہے اس سے زیادہ کوئی ویٹی جو ہے اپنے باپ سے زیادہ کسی کو نہیں کیا سکتا اور اگر اس کے خلاف اس میں بلاوت کی ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہے اس کے آف سے اسی مسٹیک ہوئی ہے جس کے لیے وہ اس نے وہ قدر اٹھایا بچھا ٹائلیٹ میں گیا ہے اب بہار نکل کے آیا ہے سب گلے کپڑ پاؤں گیاں سے وہاں سے کیا کرنا؟ سب پوجھنا پڑے ہیں پھر وہے بھر کون بھوچیں گا؟ اس لیے بھوچہ آپ بچے کو سورا تیج کی گئی ہے کہ بیٹا یہ انہائیجینک ہے سارا اندر کا پانی باہر آتا ہے اس کو انفرمیشن دیدی ہے سلیپر اندر کے اندر استعمال کرنا ہے ٹائلیٹ کا گندہ پانی باہر آتا ہے یہ سب گندہ ہو جاتا ہے یہ سب ناپاد ہو جاتا ہے ہمارے اس میں کاملت پاک اور ناپاد کا سنسلیم کو سمجھا سکتے ہیں سمجھا گیا آپ کو سمجھانا بہت ضرور بھی ہے ایک مرتبہ سمجھائیں گے آپ دو مرتبہ سمجھائیں گے تیسری مرتبہ اوز ایسا مر ابھی آج میں نے لیکچر دے دیا آج میں نے سمجھا دیا دوسری مرتبہ پھر سے اب ایسا ہے ابھی آج تو پہلی بار تیجنگ کیا ہے اب لوگ سبگ یاد کرتے ہیں سکول کا بچھا یاد کرتے ہیں کتنی مرتبہ پڑتا ہو how many times he reads number of times جتنی بار پڑھیں گا ہو کتنی بار پڑھیں گا ہو اس کے بعد اس کو سبگ یاد ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ نے سبگ سنا دیا سبگ سمجھا دیا اس کو سب یاد ہو گیا تو اسی طریقے سے جو اس کا ایکشن ہے وہ ایکشن آپ نے سمجھا دیا ایک مرتبہ تو مرتبہ ایک دن دو دن آٹھ تین آپ ویٹ کیجئے اس کے بعد خود دہ خود بچہ اگر کپڑے آج کے ساتھ ملتہ ادھر پھیکتا ہے موزہ ادھر پھیکتا ہے اور anyways تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس کا باپ ہوں یہ بھی ایسا ہی کیا ہوگا اگر اس کا باپ ہ ہی نہیں کرتا ہے تو بچہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کاؤپی کرتا ہے حضر اس کا بات نہیں تو دھر میں کوئی تو ایسا آتی ہے جو ایسا کرتا ہے اور کون کرتا ہے تو دیکھنا پڑے گا اس کو آپ کو پہلے اس کو گھرنا پڑے گا اے بابا یہ بچہ سوگر نہیں رہے اگر آپ تو سوگر نہیں رہے تو سوگریں گا تو بچہ سوگریں گا تو پہلے اس کے باپ کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی کہ وہ بچہ سوگر خود بہت اپنے اصلاح کریں چھڑڑن ڈسلائٹ یاری لیکچرز لاؤنگ ایکسپینیشن رمبا لامبا لاؤنگ ایکسپینیشن بچہوں کو نہیں اچھا لگتا آپ یکی مانی ہے ایک سکتی سے بول دیئے چوبیٹ بس اتنا بول دیئے وہ سکتا ہے وہ چوبیٹ ہے مگر آپ نے دوسکو بولنا شروع کر دیا ایک پندرہ میریٹ بیس میریٹ آپ کو اس کی پیشنگ کی تو سنے گی بھنے اپنے جا کے دوسری جگہ پہ بیٹھیں امی کا شروع ہو گیا امی کا ہے نا ایسے ہی شروع ہو گیا تو لیکچرز سیمینار لاؤنگ ایکسپینیشن نائی شاورٹر تا ریمائنڈر بیٹھیں ایک سکتا ہے شروع ہو گیا بیٹھیں ایک سکتا ہے جب کندرہ رکھا بس انسٹرکشن ان فورمیشن کونکیوں بیٹھیں ایک سکتا ہے ایک بچچہ اگر رات میں لیٹ آتا ہے بارہ بری آگے ایک دن پہلی ملکبہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو پہلی ملکبہ گناہ کرتا ہے بس اس دن کا ریاکشن آپ کا ایمپورٹن ہے پہلی بار جب بچہ کوئی مشٹیک کرتا ہے اس وقت کا ریاکشن بہت ایمپورٹن ہے اور اس وقت کا ریاکشن جو ہے وہی اس کے لائپ فر ایمپیکٹ آجا ہوں لیٹ آگیا کسی ہو جسے چودہ پندرہ سار کا رڑکہ ہے اور لیٹ آگیا دے دیا دوستوں کے ساتھ میں گھنے گیا مجھے تو والد صاحب بھی آ جاتے گھر پر والد صاحب کو بہت گھسہ آتا ہے فکر میں ادھر دے گھنے گئے موٹر سائکل مکر گیا موٹر سائکل مکر گیا یہ وہ اس کی فکر والد کی فکر رہنگی مگر چیکسے سامنے اپیئر ہوتا ہے ساری یہ فکر جو ہے وہ غصے میں بن دی ہو جاتا کہاں گیا تھا تیرے دوستوں کے ساتھ بس اپنے بچے کا کچھ نہیں دیکھتے کہ میں اس کی کیا مشہ کرتے تیرے دوستوں کی بندان آپ یقین مانگئے میں آپ کو کچھ نہیں بھولوں سبیر بھائی اور میں آپ کے دوست کو کچھ بھولوں آپ کو بہت بڑا رکھتے تو دوست کی بڑھائی اپنے بچوں کے ساتھ میں نہ کرو تو اس کے اس کے ساتھ میں جانے لگایا ہے جب سے وہ آپ نے گھر میں آرہی ما بچیاں مابی جب سے وہ تیری صحیح وہ پھدای ٹھیک ہے ٹھیک تو پھدای صحیحی کجھے آئی ابیں بچی کے بارے پر سوچ ہو اپنے بچے میں وہ بات ہے کیا اور آپ یقین مانئے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابی بہت پیارے ہیں مانتے ہیں بات تو دوست بہت پیارے تھے کمپینین بہت پیارے تھے کسی کو بھی انسان کی یہ خطرت تو کبھی بھی ہم کو کبھی بھی یہ مشکم نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے فرنس کو یا ہمارے بچوں کے دوست کو جو بولنا ہے آپ کو اپنے بچے کو بولنا ہے اور اپنے بچے سے بولنے سے بہت ہے آپ جو بے فکر سے ادھر گھوم رہتے ایک گھنٹا دو گھنٹا آپ کا بچہ جب نہیں آیا تو آپ بے چین سے بے فکر فکر اپڑی تھی آپ کو آپ کے لڑکے نے وہ دیکھا ہے کیا اس کے absence میں وہ آپ نے action کیا ہے آپ کھلی اس action کو اس کو بتا دیتے ہیں بہت دس بجے سے میں پریشان ہوں تم آئے میں ممی تمہارے بول رہی سو جاؤ کر کے سونے کو نہیں ہوتا ہے بہت بڑی فکر لگی تھی مجھے بڑی فکر لگی بچہ بہت کتے تو جید ہے کیا کہوں میں کیسے جواب ہوں کہا گیا تھا وہ کچھ نہیں بولے گا اس وقت میں اببہ سوری یہ بات اس کے مو سے نہیں کر سکتی ہے اوکے اببہ پھر اپنے کے لئے جب وہ خود face نہیں کر سکتی گا تو اپنے کو جا کے بولے گا ہم یہ جاں بولنا آپ یہ آج کیا دنسواری ہو گیا آپ میں نہیں کرنا کسی مطبہ نہیں کنے پھر احمی کو چاہیئے کہ وہ بولے بولتا ضرابط ہے دس وجہ سے میں ان کو دیکھنے میں پریشان ہو گی کہ تو کچھ کون ہی کیا ہے پھر تلت کرو دو گھنٹے سے اس کا باپ پریشان ہے پھر تلت کرو اس کو کون سمجھے گا اس کو کون پتائیں گا کہ اس کے باپ کی عادت خراب نہیں کرتے پھر تلت کرو جب وہ سچی بات جانے گا آپ یقین مانیے آپ کا بچہ دنیا کا سب سے اچھا بچہ ہے اگر آپ کے بچے کے سمجھ میں آ گیا کہ میرے باہر رہنے سے میری ماں اور میرے باپ کیلئے کوئی ٹینشن آ جاتا ہے بہت اکرماند ہو جاتے ہیں ان کو کون بھی تقریف ہو سکتی ہے وہ آجتے ہیتے اپنی یہ بری عادت جو ہے وہ کم کریں کبھی آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے پس مسٹیک کو ریالائز کرنا ہے اور آپ کو ایسا رکھتا ہے کہ آپ نے بچے کے اوپر کچھ ظلم کیا ہے یا جاتی کیا ہے آپ genuinely اس کو سوری بولیں کبھی بھی آپ دیکھیں آپ کے ساتھ میں کسی کا کچھ ہو گیا پڑوسی کا کچھ ہو گیا کتنی بڑی مسٹیک کیا ہے ایک بار پہ سوری بولا اس نے انسانی فکرت ہے جب اس نے سوری نہیں بولا تو ہم کو بڑا لانا ہے ہم سوری نہیں بولیں تو دوسری کو بڑھانے لگیں ہماری اولاد کو بڑھانے لگیں لگیں اس لئے اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنے بچے کو سوری بولیں باپ ہو آپ ماں ہو آپ کو یہ feeling رہتی ہے کہ میں سوری کیسے بولوں کر کے میں آپ کوئی آسان نسکہ دیکھا ہوں آج چس کے کارڈ سوری کے کچھ سوری لکھنے کی بھی ضرورت میں اس میں لکھا ہوا رہا تھا پرنٹ ایٹ کھتا ہے کھلی نیچے آپ کو لکھنا ہے from your papa from your daddy آپ یقین مانیے وہ کارڈ دیکھ رات بھر روئے گا چکے سے دیکھئے کوئی بیٹا نہیں چاہتا کہ میرا باپ کچھ کے سامنے سوری کرے کوئی بیٹا نہیں چاہتا کہ میرا باپ مجھے سوری بولے مجھے سوری کیونکہ آپ نے مشٹیک کیا ہے آپ کو سوری بولنا ہے جنرلی آپ نے سوری بولا ہے اس کو ٹچ ہو جائے گا ٹچ فیلی بچہ نے کہیے کبھی بھی بچہ بچہ جیسا فیل کرتا ہے ویسا ریاکٹ کرتا ہے اگر وہ خوش ہے تو کچھ اسے ناچیں گا کھیلیں گا سب کریں گا اگر اس کو کوئی بات بوری لگی ہے تو یہ کونے میں بیٹھا گستے میں رہے گا پھر آدھے گھنٹے میں واپس کوئی اچھی بات ہوگے اچھا ریاکٹ کریں گا کیونکہ جیسا وہ فیل کرتا ہے وہ ایسا وہ ریاکٹ کرتا ہے اب آسان لینگوز آپ نے مانون پڑ گے کیا مانون پڑ گے کومیڈیٹیشن کرنے کے لیے اس کو اچھا فیل ہوگے ایسا کرنے گا جیسا ہے اس کو اچھا فیل ہوگا وہ اچھا ریاکٹ کریں گا بچہ بڑا ہو جاتا ہے مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوگے کتنے پیرنٹس کے بچے جوہاں نہیں چکتے مگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے باپ اپنے بیٹے کو گلہ لگانا چھوڑی کرتا ہے سوچئے یاد کیجئے وہ پیرنٹ جن کے بچے 20 سال گئے کبھی ان کو بلا کے گلے لگاتے آپ بچوں کو گلے لگائے بچوں کو پیشانی پر بوسہ لیئے یقین مانی اگر آپ نہیں معلوم ہیں تو آپ بچے کے پیشانی پر بوسہ لیئے اگر وہ سویا بھی ہے تو پیشانی پر بوسہ لیئے اس کے آپ بلیں گی اور وہ دیکھیں گا کہ باپ نے بوسہ لیائے کر اور یہ خوشی سے سو جاتا ہے اس کو اچھارنس ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے پیار کرتا ہے میں سونے کے بعد دکھاتا نہیں میں سونے کے بعد مجھ سے پیار کروں کیجئے آپ پیار کرتے ہو when you love your children you show them that you love them کیسے بتاؤگے موبائل دیکھیں ہاں ہاں کیا آپ دیکھیں خوشی سے پیار کرتے ہیں بات کر رہتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو کسی نے پیار کیا open love your children are there کس سے they are your children ان کو یہ سب کرنا بہت ہو جائے آنکھ بتا کے ڈھڑا کے آپ تو دور ماتھیں اس کو ندری کر رہی کبھی آپ کو ملنا ہے وہ نہیں آیا ہے اور آپ اس سے بات کرنا ہے آپ سونے جارے ہو ایک بار لیٹ آیا تو آپ نے فکر میں بات دیا آپ سونے جارے ہو اس کے تکے کے نیچے نوٹ رہینا اب بار کو صبح میں تم سے بات کر رہی بس اب بات چاہتے ہی کہ تمہار سے صبح میں بات کر رہے اس کے لئے کسی نے آکے بولا ڈھڑٹر صاحب آپ کے لڑگی کو آج دے گا میں نے بہت گڑڑڑ یاد ارے جاؤ جاؤ یاد تم میرا بچے سے چلتے ہو پہلہ جب information آپ کو بینے گا you have to get aware کھڑ ہو جانا چاہیے آپ کو کہیں میرا بچہ بسٹک تو نہیں کرتے don't believe the person میں نہیں بلتا ہوں کہ آپ اس کو believe کرو کریں مگر اس کو انکار نہیں بہت آپ اس کے ساتھ بیٹھو اس کے ساتھ باتیں کرو اس کو پوچھو کیون بیٹا گھر سے بہت بہت رہتا ہے تو ڈائریک نہیں چاچا نے کو ڈائریک بھی دے ویدیو خلا آس نگزے گھر میں بہنگا بہت آلٹی میں آسکار جس کو معلوم ہونا چاہیے تو اس کو معلوم ہوگیا اور اس کو معلوم ہوگیا کہ اس کو معلوم ہوگیا کیسے پیئر گوز آبی آپ کو بولے بگر اسے کیوں لیڑاتے ہو کیا بات ہے کیوں آلہ لگے رہے رہے کیوں کھانا کھانے کے بعد میں جاتا کیا پروپل میں دونوں مل کے سال لگے اس بات کو ڈکی رکھنا جس بات کو پڑوسی مالومات دینا مالومات دیتے جائیے مالوم ہو جائیں گا وہ بولے کا اقرار کو نہیں کریں مگر اس سے ہو سکتا ہے 90% of the time اس کے ادھور ہو جائے 10% chances ہے کہ پھر بھی پیئر پریشر اس کو بولتے پیئر پریشر سب سے دینجرس پریشر جو ہے وہ پیئر پریشر پیئر پریشر کیا ہے دوستوں جن کے ساتھ میں رہتا ہے انتہ ایک پریشر آتا ہے اگر وہ برے لوگ ہیں اگر وہ مقیل کرتے اگر وہ کچھ کرتے ہیں کچھ ایسی چیزے لیتے ہیں تو کہیں گے لے لیں 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 کہ ڈرتا ہے کھا ڈرتا یا بولا بولا ایک نہیں دو انسان میں ڈرتا ہے کسی نے بولا یا بولدی کسی نے کسی کو بولا تو یہ پیر پریشر ہے جب پیر پریشر رہتا ہے تب ماباب کو بہت چوکر رہنا پڑتا ہے اور بہت ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو ڈیل کیسے کریں اب سارے ماباب اس کو نہیں کر سکتے ہیں اس کے بھی ان کو چاہیے کہ وہ کانسلر سے کانٹیکٹ کریں چائل سائکولوجیس بتائیں اس کو کانٹیکٹ کریں اور اس کا جو سلویشن وہ بتائیں گا اس کو اس سلویشن پر عمل کریں ماباب جتنا اپنی اولاد کو کوستی ہے دوسرا کو کوست ہو جتنی بری بات ماباب بول سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے شاید دوسرا کو بول سکتے ہاں زمانے میں ایسا تھا کہ ماباب تو خود بولتے نہیں تھے کچھ بلا اور اگر کسی نے کچھ بول دیا سون کیا آم میں آگ رہی جاتی کیا بول میں سون سمجھ دار پڑے لکھے کم مگر سمجھ دار جسٹس کازی جو ہے ان کے ماباب پڑے لکھے نہیں دھرشتر انترلے کے ماباب پڑے لکھے نہیں بڑے بڑے لوگ کہ آپ کہاں نہیں معلوم کیجئے میری ماں بھی پڑی لکھے میرے وارث بھی بڑے لکھے مگر انہوں اگر اپنے بچھے کو بنایا ہے تو صرف محبت سے پیار سے بنائے اپنے بچھے کو پیار کر کے اپنے بچھے کو محبت دے کے جو ہے انہوں نے اچھی جگہ پر پہنچا ہے تو سب سے important factor جو ہے وہ ہے پیار محبت بچھے کی ایفیکشن میں نے کچھ نوٹس دیئے آپ لوگوں اتنی نوٹ جو ہے وہ آپ کے لئے بہت important tips بچھے سے unconditional love کرنا ہے ہم بچھوں کو پیار کرتے ہیں ابھی پڑھائے پر شروع کیجئے اٹھے لے کر اپنے پاس بٹھئے ہم بچھوں کو تین چیزیں دیتے کیا دیتے روٹی کپڑا اور مکا اور ہم ایسا سمجھتے ہے کہ ہم نے اپنی زمین داری پوری کر ابھی تو تھوڑی اور آگے ہو گئی موبائل ٹی وی اور آئی پور انٹرنیت اور ٹیل بک کے اوپر ایکس پرمیشن تو روٹی کپڑا اور مکان دیتے اچھی روٹی اچھا کپڑا اچھا مکان اگر ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی تو میرے جو بھائی ادھر پانچ ہزار کلومیٹر چھ ہزار کلومیٹر اپنے دیش سے دور ہے وہ ادھر بھی آت اپنی اولاد کو اچھی روٹی اچھا کپڑا اچھا مکان اچھی پروریش کرنے کے لیے اور اس کے مدلے میں پیارٹس کیا چاہتے ہیں کہ میں اٹھ بولو تو اٹھے اور میں بیٹ بولو تو بیٹ اس کا مدلل کیا ہو گیا کنٹیشنل لب اور میں آنکو بول رہا ہوں کیا ہم کو چاہیئے کہ ہم بچوں کو انکنڈیشنل لب دیں یہ ساری چیزیں ہم دیں مگر انکنڈیشنل اس کے ایوز میں کم سے کم ماں باپ تو بچے سے کچھ نہیں جائے بس یہ بات تو جہا پہ رکھیں اور ہمیشہ کام کریں میں یہ بتانا چاہتا کہ ایک کو ماں باپ برا بولتے بچے الفاظ کا برے الفاظ کا استعمال مت کیجئے اولاد کے بیئے برے الفاظ کا استعمال مت کیجئے اور پھر ٹوڑ کو الفاظ سے زیادہ ٹوڑ اب کبھی کبھی اس بات کیوں پر چھگڑا ہوتا ہے وہ بلے بلے کیا بلے کیا بلوں میں ایسا کیوں دیکھتی ہو مگر آپ کا ٹون کے ساتھ آگ اس ٹون جو ہے وہ بہت آپ کو سمجھ کر استعمال کرنا ہے ایک تو برے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا اور دوسرا ٹون جو ہے وہ آپ کو سمجھ کر گئے پیارٹس ہونے کی ایسا ہم بچوں کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو punish کرنا جو ہے وہ اپنا کام ہے ان کو punish کرنا جو ہے اپنا کام this is not right we should look out for alternative punishment alternative to punishment alternative to punishment ایک بچ نے اگر kilo نہ توڑ دیا آپ اس کے ساتھ میں جوڑنے کے لئے بڑھ جائے یہ alternative to punishment ہے state your expectation بچے کو ایسا کچھ بڑا کام کرنا تو آپ اس کا expectation سے کر سکھتا کہ آپ کا percentage اچھا لیں گا دیکھئے life میں میں نے بھی mistake کی ہے اور میں نے جب سے mistake کی ہے میں نے چاہا ہے کہ میرے جاننے والے میرے آس پاس کے لوگ وہ mistake نہیں کر میں نے اپنا قصہ بتایا تھا کل آپ کو آج کیونکہ parents دوسری آئے ہیں تو میں وہ قصہ دورانا چاہوں گا میرا لڑکہ دو نمبر لڑکہ مہابیہ نام اس کا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور ہر ڈاکٹر ہی میرے بھی اسی خوائش تھی لیکی یہ mistake مجھ سے ہوئی ہے میں جاننے والا آدمی ہوں مجھ سے ہوئی ہے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں جانتے ان سے ہو سکتی ہے اور اسی لئے میں اس کو شیئر کرنا جا ہوں میرا بچہ جب SSEE پاس ہو اچھے نمبر جنیر ہو گیا میری بڑی لڑکی مینجمنٹ میں بی ایمیس کر دیا اس نے پھر پی گی ڈی ای 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 ڈاکٹر نہیں بنی پھر تیسرا لڑکی آیا تو مجھے ایس کو میں ڈاکٹر بڑھا تیسرا بچہ میرا آیا تو اس کو میں ڈاکٹر بڑھا سائنس میں میں اس کو فورس پھولی ایمیشن دیا اور ٹویل میں وہ پی ہو گیا جب اس نے مانکشیٹ اپنی لے کر آیا آپ یکیر مانیے مجھے مانو پڑ گیا تھا انٹرنیت تے کہ وہ پی ہو گیا کر کے میں اس کی مانکشیٹ کی طرف دیکھا نہیں مانکشیٹ تو چھوڑو میرے پاس اتنی تاکت بھی نہیں کی میں اس کی طرف دیکھ رکھ کر 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 بکوز ایمیشن ایمیشن مانکشیٹ مانکشیٹ اس کو فورس پھولی سائنس میں ڈالا اور وہ پیل ہو گیا میں اس کو اسے گام آگے ہم لوگ تہیں جا رہے گئے میں اببہ وہ ڈیزرڈ نوڑا رہنے تے میرے ساتھ میں بچے کے سمجھ میں نہیں آرہا کیا کر رہے ہم باگر میرے پیل ہونے کو سیلیبریٹ کر رہے ہی آپ یقین مانیے میں اتنا گلتی فیل کر رہا تھا اس وقت میں مجھے سمجھ میں رہا تھا کہ میں کیسے ریاکٹ کر رہا تھا میں رہا تھو تھوڑی دیر کے بات کھانو آنا رہا تھانے کے بعد اس نے پہلے کیا میں کہ میں پہلے ہو گیا میں کہ بیٹا تو فیل نہیں ہو میں فیل ہوں تو میرے میری کرتی ہے اور میری مجھے سے تیرے ایک ساتھ مجھے ہم کھڑے رکھے مجھے آج بھی منظر یاد اور آج بھی میری آنکھ گھلی ہو جاتی جب میں منظر یاد کر ہوں ہوں ہم گھلے رکھے خوب روے لو کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا آئے بیٹے کھائے سانسکریم کھائے دورو کھڑے ہوگے گھلے رگے اور رو رہے یہ کوش رہے لگ سانسے لینے کے والم فیلمنٹوں سے کہ چلو چلو کیا کر سکتے وہ دیکھتے کیا کرنا چاہتے چلو ہم ساندھقل اس کے ملدی کا پورس ملا اور پھر میں نے اس کو خورس پھولی کامرس کی کلاس میں ملکہ بیٹا ہے کلاس تو جوائن گا تو اگر اسکول نہیں تو بلہا اچھا کیا پا میں کلاس میں کلاس میں کلاس میں کرا ہوں ہپی لیگی جوائن گا کلاس میں کلاس میں کلاس میں کلاس میں اس نے 83% سے پاس ہویا اس کا مستک تھا میرا مستک تھا میں نے اس دن ریزرٹ آیا میں نے کہا کہ ماں بیاں اس دن ایک سال میں ویٹ کر رہا تھا کہ کم میں اس کو sorry بول اس کے پیر ہونے پہ sorry نہیں بول سکتا تھا جب اس کا ریزرٹ آیا میں نے کہا کہ ماں بیاں ام ریلی ساری کہ میں نے اپنی مرضی پہ چلانا چاہا اس کے بعد ہم سلے گئے رہی جا کالج میں اس کا ایمیشن ہو گیا بی اے میس کیا اس نے اس کے بعد اس نے کمپیٹیشن ایگزام دیا کمپیٹیشن ایگزام دے کے 93% میرے اس نے پاس کیا کمپیٹیشن ایمز اور ایک بیسٹ کوالٹیز دا چیتی ہومبائی ریزرٹ آیا میں نے کالج کے اندر اس کا ایم بی اے میں ایمیشن ہو گیا اور ہر یہ ایمیشن ہی نہیں ہوا وہاں کے جو پروفیسر قریم خان صاحب ہے اس کا بیسٹ سٹوڈنٹ بن کے اس نے ایم بی ایف فائنل کیا اور آج وہ یونی لیور گلوپ کی اور بھی کون مزید نہیں یونی لیور گلوپ کیا یونی لیور گلوپ کی اندر ابھی اس کا ریزرٹ ویٹنگ ہے اور اس کا جو تو کس کا مستق تھا میرا مسئلہ تیرئیر سیلیکشن میں آپ یقین ماندئے تیرئیر سیلیکشن میں اپنی چوائس کو بچوں پر مدھو بھی تیرئیر جب اس کو کریئر کرنا ہے بچے کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر اس کو انجینئر بننا ہے تو انجینئر اس کو سیئے بننا ہے تو سیئے اس کو بی اے کرنا ہے تو بی اے بی اے سے کیا ہوگا بی اے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر بی ایچھے نمبر سے پاس کیا یا پاس بھی کیا بی اے اس کے پاس UPSC کا انتیان دیا تو کیا بن سکتا ہو ایس افیسر بن سکتا ہے کمیشنر بن سکتا ہے کلیکٹر بن سکتا ہے بہت بہت بڑا واسپ کلڈ ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے اچھا کن بھی گلتا تھا اسے وہ اکنی مرضی سے پڑھیں گا تو 93% لیں گا اگر وہ باپ کی مرضی سے پڑھیں گا تو پیر ہو سکتا ہے ہمیشہ پیر ہو جائیں گا نہیں پیر ہو سکتا ہے اس میرا بچے روز آنا نا نا مکھیجے نا امی کو آزد ہے امی وہ بوک لانے جانے کا ہے نئی سوری دے سے بھی مچھے ہو رہے ہیں امی وہ پینٹی نو پوائنٹ کرا ہو گیا پین لانے جانے کا ہے نئی اب یہ کھالا کے لئے جانے کا وہ بچہ اپنی ٹیکٹی شروع کرتا ہے کھالا کے لئے جانے کا ہے نئی بوٹی نا کیا یار چلائے نئی 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 کا چلو ہو گیا on the time whatever you ask نئی دیکھیں بہت مردب آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو سورت پڑھتی ہے نئی بوٹنے کی بہت مردب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک کے بعد ایک نئی بولنا ہے تو آپ ابھی مجھے بازو میں کھیلنے جانا ہے آپ کو دیکھیں بازو میں کھیلنے بھی نہیں جانے گا نہیں بولنا آپ کو چا بولنا ہے کھانا کھالے کھانا کھا کے جانا مد بولنا اگر آپ نے کھانا کھا کے جانا بولا تو کھانا پٹا پٹ کھالے گا ملے ام جاؤ ابھی کھانا کھالے کھانا کھالے کھانا کھالے آپ کو آپ کو لے کھانا کھانا کھالے کھانا کھالے آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کے یہ کھلی کھانا کھالے اس کے ساتھ میں پنکے کے نیچے بڑھے جائے تو جائے گا ختم آپ کا نئی کامیاب ہو گیا تو نئی نہیں بہتے بار 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 نہیں نہیں بہتے کبھی نئی بول کے نئی منا کرتے ہیں کبھی نئی بولے بغیر منا کی بچے کو ایک چھوڑا بچہ ہے پہلی مرتبہ بیٹ پہ چڑھا تو اس کو اینکریج کیجئے آپ نے وہ ایڈورٹیزمنٹ دے گا کبھٹ پکڑ کے بچہ چڑھتا ہے کبھٹ ختم ہو جاتا ہے پہلی مرتبہ ختم داتا ہے اس کی ماں کی خوشی کتنی رہتی ہے کہ بچہ چڑھنے رہ گیا ایسے جو بچہ بیٹ پہ چڑھنے رکھتا ہے تو آپ خوش ہو جائیے یہ بچہ سجئے کہ بیٹ کیوں پر چڑھ گیا آپ بیٹ خراب کرنے سیلیکٹنگ دب کورس وہاں آپ کو بیٹ پہ چڑھنے لگا آپ اس کو اینکریج کیجئے کورس سیلیکٹ کرنے کے لئے پہ آپ اس کو اینکریج کیجئے جاب لے رہا ہے وہ آپ اس کو اینکریج کیجئے شادی کرنے کے لائے ہو گیا آپ اس کو اینکریج کیجئے بچوں کو عادت ہوتی ہے اور بچے آپ کو کچھ بھی باہر کریں گے آپ کے پاس میں آپ کا بچہ آپ کا اتنا دوست ہونا چاہیے اتنا دوست ہونا چاہیے کہ کچھ بھی اچھا کام کر کے آیا تو وہ آپ کو کہے اور آپ کے چہرے کی خوشی دیکھ کر خوش ہو جائے یہ اس کو ہونا چاہیے اتنا قریب میں آپ کے بچہ ہونا چاہیے اگر وہ کچھ غلط کام کر کے آیا ہے تو آ کے پہلے آپ کو ڈسکلوز کریں کہ آپ میرے اپنے باپ کو بول دیں دنیا کی میرے کو پروا نہیں کریں مائے فادر نوز ہی اب مجھے دنیا کی پروا نہیں اتنا قریب میں ہم کو اپنے بچوں کے لانے چاہیے بچوں کو باہر کی دنیا سے بھی مدد کے بارے میں انپورمیشن دینا کی جیسے فائر کیا ہو فائرمن کیا ہے پولیشمن کیا ہے پیچر کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے نیبر کے ساتھ میں کیسا رہنا ہے اپنے گاؤں باروں کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے مل کے کیسے رہنا ہے مل بل کے کیسے رہنا ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم کو بچوں کو سکھانے ہیں فائرمن کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں give information and leave out no no کو ہٹا دیجئے accept the feelings instead of saying no when possible substitute yes for no describe the problem ابھی آپ کو کیا نہیں کرنا ہے blame نہیں کرنا ہے accuse نہیں کرنا ہے کبھی بھی بچے کو blame نہیں کرنا ہے accuse نہیں کرنا ہے درانا نہیں ہے لیکچر نہیں دینا اور moralization کے اوپر کم لیکچر دینا اب یقین مانی ہے آپ اگر اچھے سے بیو کرتے ہو آپ کا بچہ اچھے سے بیو کرے گا اس میں آپ کو moralization کی لیکچر دینی کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو اپنے آپ کو اپنا اپنی بچے کو اتنے زور سے مارا تھا کہ اس کا hearing loss ہو گیا تھا hearing power ہو گیا آپ مجھے بتائیے بچے کا ایسا کیا گناہ ہوگا جس کے بندے میں اس کو hearing loss ہونا چاہیے کوئی گناہ لگتا ہے آپ کو بچہ ایسا کر سکتا اپسولیٹلی نو تو فزیکل ابیوز تو بلکل نہیں آپ کو بلکل مت پڑھائی سارکیزم گری گری اتنا ہاں یہ پڑ اسکول کا کون پڑھیں گا ان کو اسکول کا پڑھنے کا یو سے ڈائریکٹی بیٹا اسکول کا پڑھنے اب اگزام ملتی سمپل شیلوز اگزام ملتی کہ مجھے پڑھنا چاہیے ہی روز کڑکا بھی جانتا ہے گڑکی بھی جانتا ہے اتنی ساری باتیں اتنی سارے اگزامپل میں نے آپ کو دیا ہے آپ یہ ٹرائی کیجئے اگر اس میں آپ کا ریزنٹ نکلتا تو اچھی بات مگر اگر ریزنٹ نہیں بھی نکلتا ہے تو you are the best judge میں یہاں بیٹے سارے مدر سے پوچھتا ہوں کہ اگر بچے کا پادر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا سنتا آپ ایسا کیا کرتی ہو کہ تین دن میں وہ آپ کی بات سنتا رکھتا ہے ہوتا یا نہیں تین دن میکسیمم میں نے دیکھا ایک husband ایک اور بیوی کی بات نہیں سنتا تین دن میں سنتا رکھتا بات بند ناستہ ایسے رکھ دیئے چپ چپ پلے گئے پانی گرم کر دیا بول ان کو پانی گرم میں کر دی جب آپ اس کے باپ کو صدار سکتے ہو تو بچے کو نہیں صدار سکتے ہیں صدار سکتے 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 صدار دیں آرے میری بات سنت جب ماں اس کے بچے کے باپ کو صدار سکتے تین دی میں تو بچے صدار اس کے اگر کسی کو پوچھ سکتے ہو یہ مجھے چیز دیا ہے اس سے آپ ایکسپرٹ پیرنٹ نہیں ہوئیے ہم یہاں پر ایکسپرٹ پیرنٹ بننے کے لیے نہیں جمع ہوئے ہم اچھے پیرنٹ بننے کے لیے جمع ایکسپرٹ پیرنٹ وہ ہوتے جن کو اولاد دی آپ کو بہت سارے فارمولی بتائیں مگر ان کے پاس پریکٹس کرنے کے لیے کوئی ہے ان کو معلوم اس کو مار مگا دی میری اولاد اس درد ہوتا ہے بولنے کے لئے کبھی کبھی آپ کے پڑو سی بولتے اس کو دو کمرے میں رکھو کھانا مد دو 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 ٹو آگست جو آپ کو انسٹرکشن دے رہا اولاد اس کی نہیں اولاد آپ کی ماں بننا بہت اچھی بات ہے باپ بننا بہت اچھی بات مگر اچھا ماں اچھی ماں اور اچھا باپ وہ ہے اس کا بیٹا ڈاکٹر بننا نہیں اس کا بیٹا انجینیر رنس اس کی اولاد اس کے پاس اس کی دونوں ماں کی بات وہ اچھا پیار اچھا پیار ہم نہیں بل سکتے کوئی ایسا فارمولا نہیں کوئی ایسا فول پورو فارمولا نہیں جس کو میں آج آپ کو دے دو آج جا کی آپ ڈاکٹر اچھا 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 ہوتا ہے کہ بعض پیارن ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی اچھا ہمار پاس پیارن ساتھ ہیں آپ نے کہا کہ میں سائنس میں ڈالو یا کامرس میں ڈالو یا آرٹس میں ڈالو ایسی پیارن کے ساتھ کہہ دیتے ہیں وہ کوئی بغیر چوائس کے آتے ہیں وہ اتھ کو نہیں مالوں ہے بچہ کبھی 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 اسی لیے جو ہے وہ سٹینڈرڈ ایڈ سے کام سی ڈالو گائیڈنس کا سسٹم شروع ہو گیا کہ بہت ساری پیارنٹ ایسے ہیں جن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے بچوں میں کیا چاہی چاہی اور بچوں کو بلکل ہمارے س candies کش بچے آیسے دیتے ہمارے کو what want to do b بچے phenomena بچے بچے بردا اس کو ملک روکا یہ ہے منی بچے کو دیح کرcker аю نکے اس بچے بچے کو بچے تو کبھی اچھا ہوتا ہے کہ بچھے کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے تو پہرٹس نے اس کو صرف سپورٹ کرنا ہے بس سپورٹ سیسٹم لگا ہے anybody else any other question yes یہ سب نہیں کیا میں کیا کرنا ہے ایتنا بھی نہیں کہ اس کو کدھر ہی آنے نہیں ملے پیس اوکے اس کو اپنا فریڈم اس کا حق ہے اس کے ساتھ میں کھیلی ہے نا آپ مجھے آئی ایڈونٹ نو اگزیکلی what you people do ابھی سمجھے پندرہ اگنے یہاں آنے کے بعد میں ہر روز میں نے ایک بار فون کیا ہے کہ آپ کو مانا میں ہر روز میرے بچھے سے میرا بچھا ایک انجینئر ہے ایک PGDM HR ہے ایک PGDM اور تیسری چوتھی بچھی میری ایسی میں سب کے ہاتھ میں پہن جاتا ہے اگر آپ we are missing آپ یقین مانی ہے میں بہت خوش کر رہا ہوں اب آپ we are missing you بس تمہارا خالی خالی کر رہا ہے آپ کا پوزیشن یہ ہونا چاہے بس ابھی تم کو فریڈم ہے ہاں جائیں گے کہاں جانا ہے پڑکے بڑے ہیں مجھے 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 اگر آپ کو دلگانا ہواں کیا When you are meeting Don't worry come 窗 دور ہم ہم لوگ سب آپ کا انتقالر دولیں نو heart doubling نو داٹی کچھ نہیں کس کو داٹی نہیں کوئی لاٹی کوئی نہ مال وقت کو دول تید دولتی دولار میں میں ذریع دل دلتا ہوں نو بhein بینہ کو حمل کرو جائے ہم کو بھول سوال کرتے ہے تو آگر ہاں نا تو نو بھول سامر میرا ایک چند تو اکثر بچے جو ہے نربی دسوی کلاس میں جب رہتے ہیں تو اکثر اپنے میریڈری سے پوچھنگ یہ بہتے رہتے ہیں جارہا تھا کہ پیری میں یا ممی میں یہ کورس کروں گا پلانا ایک کورس کروں گا انجنیر نے لیول کا یا پلانا کسی اچھا کورس کر کے میں یہ بنوں گا تو کسی ایک قوائش رہتی ہے تو جب وہ دسوی کرتے ہیں تو لیول تو اس کو پرسنلیج نہیں ملتے جس کے لئے پہلے سے قوائش کر رہا تھا ہم کس نظر سے دیکھیں گے کس دشاں پر دال سکیں گے کہ وہ فائل کی پوری ہو یا میں آپ کا سوال سمجھ گیا بہت اچھا سوال very good question آٹھوی میں اسے بتایا مجھے ڈاکٹر بننا کرتے ہیں آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی آپ نے آٹھوی تک کیا مجھے ڈاکٹر بننا کرتے ہیں تو دسوی میں اس کو اچھے نمبر آنا چاہیے یا آپ کی جو بھی ہے سپورٹ سسٹم آپ اس کو آٹھوی میں لے گے جائیے کانسیلر کے بعد میں اس کو ڈاکٹر بننا ہے کیا یہ بن سکتا پہلے تو اس کا اپٹیٹوٹ ٹیسٹ بنا چاہیے اپٹیٹوٹ ٹیسٹ کیا یہ ڈاکٹر بننے کے لیے ذہن رکھتا ہے اس کی کیا حد ہے اس کا رجان ہے اپٹیٹوٹ ٹیسٹ اپٹیٹوٹ ٹیسٹ اپٹیٹوٹ ٹیسٹ اپٹیٹوٹ ٹیسٹ آٹھ سو روپیے سے لے بارہ سو روپیے تک ہوتا ہے خرص بھی ضروری ہے پیسہ بہنت ضروری ہے آپ کو ایک دن چھٹی لینا پڑھیں گی اپوائنٹ میں لینا پڑھیں گا بچے کو لے کے جانا پڑھیں گا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے آپ کی مشکل کیونکہ جب آپ بچے کو لے کے جاؤں گے بچے کانسیلر آپ کی کانسیلنگ کرتا ہے بچے کی کانسیلنگ کرتا ہے اور بچے کو بتاتا ہے کہ تم کو ٹین میں اتنی پرسنٹ آنا چاہیے تو تم ڈاپٹر پند سکتے مائنگ میکنگ شروع ہو گیا تب سے آٹھ وی سے لبی میں مائنگ میکنگ دسوی میں مائنگ میکنگ اب دسوی میں نمبر کمائیں گے تین سال اگر کسی کی مائنگ میکنگ ہوگی دسوی میں نمبر کمائیں گے نہیں ہے ذمہ دارے جز دن آپ کے بچے نے یا آپ کی بچی نے بتایا کہ مجھے لکھے جائیے اس کا اپٹیٹو ٹیسٹ آئیے اس کو اکاؤنٹس میں دیکھئے اس کا برابر ایکنے مائنس اس کا برابر ایکنے سپورٹ کیجئے ہو سکتا ہے مائنس اس کا کھوڑا ویک ہو مائنس کے لئے اس کو کچھ سپورٹ سسٹم آپ کو لگانا پڑے گا سپورٹ سسٹم سے مطلب ٹیوشن ہیں کلاسس ہیں کچھ اسے کرنا پڑے گا کلاسس دور ہے آپ کو چھتھی لگانا پڑے گا اس کی ماں کو چھتھی لگانا پڑے گا وہ بنانا پڑے گا مہنت پڑے گا ایسے پاؤں کی نیچے جندت نہیں آتی ایسے پاؤں کی نیچے جندت دے دیا اللہ تعالی مہنت کرنا پڑے گا آپ کو دروازہ جندت کا دروازہ ایسے دروازہ بننے نہیں very good question میں نے آنسر کیا آپ کا آپ نے آنسر کیا آپ کو جواب مل گیا آپ کو لیکن ڈاکٹر اسی اس میں نہیں پرسنٹیج کم لیتا ہے میری خود کوشش ہوگی میرے انتر یہ سارے چیزیں آ جائیں گی کی مجھے پرسنٹیج بڑھانا کر کے میں تو بلکہ ان کے سوال کا آدھا جواب تو یہ ہے کہ بچے نے جیسے بول دیا مجھے پرسنٹیج بڑھانا کر کے اس دن سے وہ بڑھائی شروع کسی وجہ سے اس کو پرسنٹیج وجہ کیا وجہ کیا وجہ کیا جو سوال 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 جس میں ہم کو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نمبر ایک چل آنا ہے ری ایک ڈاکٹر 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 خرج والے شاید گشرف مجھے شش مل سوال سوال سب سے زیادہ جو سفر کر رہے آج آج کے زمانے میں بچے وہ بچے جن کے ماں اور باپ دونوں کام کرتے ٹائم چاہیے سر ٹائم ٹائم چاہیے ٹائم کن دیں گا بچوں کو ٹائم کن دیں گا ٹائم چاہیے آپ مینج کیجئے آپ اپتے میں ایک دو دن چھٹٹی نکال لیا آپ دونوں سرویس کرتے ہو دو روز کے لئے چھٹٹی نکال لیا پندرہ دن میں دو روز کے لئے چھٹٹی نکال لیا چاہیے دو روز کاتے ہیں آپ ساتھ کم سے کم احساس ہو جائے بچے کو کہ یہ دو روز صرف میرے لئے نکالے جاتے گا سی ایسا نہیں چھٹٹے سے آپ نے نکالا اور آپ کچھ کر رہا نہیں بچے کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ دو دن کی چھٹٹی جو ہے آپ نے دو دن چھٹٹی نکال لیا اور بچے کو ایک منٹ کا بھی ٹائم نہیں دیا تو what is the sense کوئی سنس بتا ہے اس میں نہیں آپ دو دن چھٹٹی نکال لیا بچے کو بتاؤ کہ یہ دو دن چھٹٹی میں نے تہرے لیا نکال لیا بیٹا ساتھ میں رہیں گے ساتھ میں یہ کیا پروبلم میں میں سول کرتی ہوں میں کرتا ہوں سب لیکن میرا پریشن یہ ہے آپ سے ہاں اوکی اوکی ہم دونوں جو پیرنٹس ہوتے ہیں ہم لوگ کام کرتا ہیں کام کرتا بھی دیکھا ایسا جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بچے بولتے کہ ابو یا آمی آپ نے ہمارے میں کیا کیا ہے یس تائمی بھی آمی تو as a parent یہ ضروری ہے یا ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے بچوں کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ every now and then یہ ہم لوگ نمچہ کرتے لے کہ بیٹا ابو نے محنت سے لایا ہوا ہے اس کی رسپیکٹ کرو یا موم نے محنت سے لایا ہے اس کو زیادہ تائم چلا تو ہم لوگ ہمارے بچوں کے ذہن میں کیسے کریں کسی رپیٹیٹلی جب ہو جاتا ہے تو ایک ٹائم پہ بچہ بولتا ہے ہاں پتا ہے آپ لوگوں نے محنت سے لایا ہے it's very expensive so what should we do تو ہم یہ بچوں کے ذہن میں کیسے ڈالے کے مابا کی جو محنت ہوتی ہے زندگی کی کمائی ہوتی ہے it's for them how can they understand this کسی ہم ان کو سمجھائیں ڈیچی آپ نے اگر if you are talking about material what you have given them اور material کے بارے میں ان کو سماننے کے لیے کچھ بول رہے ہو is that your question بچے بڑے ہونے کے بعد جب اپنے راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں at a certain point they sometimes they say what did you do for us you didn't do anything یہ شکایت جو ہے وہ آپ کے پیسے سے نہیں آپ کی پروریشت سے نہیں آپ نے time نہیں بیا ان کو time تو at a very younger age کیا آپ کو بچوں کو بتانا چاہیے یہ باپ every now and then آپ کو احسان نہیں ہم کو احسان نہیں کر رہے اور بچے کو بچے کو اس کا حق دے ربستہ کتاب کیا اس کو بولنے کی ضرورت نہیں میں اگر سمجھوں میں کسی کے لئے کچھ کرتا ہوں میں آپ یقین مانے میں 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 کیا آپ اندرسٹوڑ سٹوری گو عوندیش کیا اور مابیہ کیا ستمان میں آئی آپ کے یا نہیں میں نے اس کو ایک بار بھی نہیں بولا کہ میں نے تجھے سائنس میں ڈالا ڈاکٹر بننے کے لئے ڈالا تُنہیں میرا پائسہ برباد کر دیا تُنہیں میری محنت برباد کیا تُنہیں میرا سپنے توڑ دیا میں نے یہ نہیں بولا میں نے پورس کولی اس کو سائنس میں ڈالا اس لیے کہ وہ ڈاکٹر پر نہیں کر گئے but I have never said him on the contrary I started crying so what the hell I have done میں نے اپنے بچے کا ایک سار رس کیا میں سواجھتا ہوں پچھو بچوں سے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کہتا ہے کہ تم نے آبا یہ کیا کیا پچھو سارے پیرٹ سے کہتے ہیں تم نے ہمارا یہ کیا کیا فیلنگ ہے یہ فیلنگ ان کو جیسا فیل ہوں گا وہ ایسے وہ ریائٹ کھلنگی میں آپ کو بتا رہا ہوں what I feel you know they should know the poor people in society how they suffer how they grown up because mostly what's happening we are the middle class of the rich people we provide them everything and they are not aware what is the pain exactly that is what I said ہم لوگ سف یہ تین چیزوں میں ہم لوگ سف یہ تین چیزوں میں لگے تائیں میں کپڑا اور مکار ہم ان کو یہی چیز پروائیٹ کر لے اچھی روٹی میکڈونلڈ میں نے جا کے کھلایا ہے ادھر کھلایا ہے ادھر کھلایا ہے ادھر کھلایا ہے میری آدھی بھگاڑ تم نے کو کھلا دی میرے کیوں کم آیا تم نے